سب سے پہلے لکھتے تھے پی ایس ایکس پی ایس ایکس کا مطلب پاکستان شٹاک ایکشینج ٹھیک ہے پہلے کراچی شٹاک ایکشینج الگ تھا لاہور شٹاک ایکشینج الگ تھا اب تب ملا جولا کے ایک ہی بن گئے پاکستان شٹاک ایکشینج ٹھیک ہے چلیں اب پورا اس کا موڈل پوری اس کی لوجک سمجھ لیتے ہیں اب چلیں جتنی اماؤنٹ آپ کے پاس ہے فیلال اس کو ڈسکس نہیں کرتے رنڈم ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں پچاس ازائیہ ایک لاکھ روپے ٹھیک ہے آپ کی اماؤنٹ کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پہ آپ کی پسنا انفرمیشن نظر نہ شیئر کیا جا تو بہتر ہے اب نوپی ایک سوال یہ اٹھ جاتا ہے کہ جت کے بعد ایک لاکھ روپے ہے ڈیٹ لاکھ روپے ہے وہ کہاں پہ انویسٹ کرے اب پچاس آزار والا کیا کرے اسی آزار والا کیا کرے دو لاکھ والا کیا کرے دو لاکھ کا تو کوئی کاروبان نہیں ہوتا بیس آزار کا تو کوئی کاروبان نہیں ہوتا اب ایک یونیورسٹی پوائنٹ ہے یای ہے تیس آزار پچاس آزار اس کی سیونگ ہے کیا کرے ہو یا میری discourseم پوائنٹ یہ تھا تو ایک option دیا جاتا ہے stock میں invest کرتے ہیں ٹھیک ہے اب stock کے اندر تک سات سوہ ساتھ سات کمپنیز ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں گوگل کو پر 379 آ رہی گیا ٹھیک ہے 379 کمپنیز آ رہی ہے اس میں سے 1500 اور اور 379 اچھا کتنی کمپنیز آ رہی تھی سارے سینس آ رہی تھی 379 379 کمپنیز کے شیئر ہے جس کے اندر آپ ٹیٹ کر سکتے ہیں بارے پچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سوال تارا گھن پھڑ کے آتا ہے کہ سٹاک کے کام میں آنا چاہیے اچھا آپ میں جو جو سوال پوچھتے ہیں نا ساتھ ساتھ پوچھتے رہے گا تاکہ کوئی کنفیجن ٹھیک ہے یہاں تو کس سوال پوچھیں سر یہاں تک پوچھ نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ سے صرف یہ پوچھنا تھا کی ایم آئی جو آپ لکھ رہے ہیں یہ کیا ہے ایکشلی کی ایم آئی میں یہ لکھ رہا تھا تقریباً جسی بھی کمپنیز کے تمام کے شیئر دینا جائز نہیں ہوتے ہمیں سے وہ شیئر لینا ہوتا ہے تو شیئر یہ کمپائنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے فیننس میں یہ بات پری ہوگی کہ اگر آپ نے ایک کمپنی کا ایک بھی شیئر ہے تو آپ کمپنی کے مالک ہے رائٹ چاہیے تو اگر آپ کمپنی کے مالک ہے مثال کے تو آپ کے پاس حبیب بینک کا شیئر ہے تو آپ حبیب بینک کے مالک ہوئے چاہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنن مالک تو ہوئے تو آپ سورت کا کلوبار کر رہے ہیں تو آپ حرام کام کر رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں چاہیے تو ہم کوئی حرام کام اچھا یہ بھی وہ لوگ دیتے ہیں جو حلال حرام کی ٹنشن لیتے ہیں ٹھیک ہے جو حلال حرام کی ٹنشن سے پاک ہے وہ پھر ان چکروں میں نہیں پڑتے ٹھیک ہے تو کم آئی کا مطلب ہوتا ہے وہ کمپنی جو شریع کمپلائنس ہے مطلب چیئر میں ٹریڈنگ کرنا جائز ہے ٹھیک ہے وہ کنٹینوی اپ ڈیٹ بغیرہ ہوتا ہوتا ہے اندر بھی آتی ہے بہت بھی آتی ہے ٹھیک ہے اب جیسے میں یہ رکھاتا ہوں اب جیسے میں سننرجی ایک کمپنی ہے آئی تنگ ابھی باہر ہو گئی ہے ہاں ہر چھے مینے بعد لیت اپ ڈیٹ ہوتی ہے اور بتاتے ہیں کون کون سے کمپنی ہیں اندر آ گئی ہیں کون کون سے کمپنی ہیں باہر ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دکھاتا ہوں ابھی آپ کو جیسے نوٹس دیکھیں یہ دو ہزار بارہ کے دسمبر میں آیا تھا چاہی ہے دو ہزار بارہ ساری دو ہزار بائیس دو ہزار بائیس اب یہ دیکھیں یہ دو ہزار بارہ کے لیے جولائی تو ساری ٹھونٹی تی میں ریکمپوز ہوئے ٹھیک ہے دس جولائی کی بات ہے ابھی تیس جولائی آگے اب یہ دیکھیں یہ آؤٹ گوئنگ کمپنی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ کمپنی ہے جو پہلے شریع کمپنی ہے اب شریع کمپنی نہیں رہی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے انکمی کا مطلب کیا ہے جو ہیں شریع کمپنی شریع کمپنی ہے ابھی داخل ہوئی گا ٹھیک ہے اور یہ پوری جسہ شریع کمپنی کی ٹھیک ہے یہ فائنل سٹیٹس یہ کمپنی ہے یہ نون کمپنی ہے یہ کمپنی ہے یہ نون کمپنی ہے سمجھ گئے ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ جو جو بہا چلی گئے اس کو نون کمپنی کہہ رہے ہیں باقی سب کمپنیٹ ہوگا تو ہمیں یہ اپ ڈیٹ ہے نا پتہ کون سی کمپنیٹ ہوگئے کون سی نون کمپنیٹ ہوگئے اب جیسے میسائی کے ساتھ پہلے سے سینرجی کا شیئر تھا جب یہ کمپنیٹ ہوگئی اب یہ نون کمپنیٹ ہوگئی ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو میں نے مفتی کرام سے ڈسکس کیا ہوا وہ یہ کیا ہوا ہے کہ آپ مزید اس کے اندر بائنگ نہیں کر سکتے لیکن میسائی کے طور پر آپ نے پانچ روپے کا شیئر لیا تھا اور کرنٹی وہ چار روپے کا ہے تو جیسے وہ پانچ روپے میں آپ اس کو بیجتے ہیں آپ صحیح ہے لیکن میں اسے مزید بائنگ نہیں کروں گا لیکن ایک کمپنی جب دون شریعہ کمپنیٹ سے بات چلی گی تو اب اس کے لئے میں ٹریڈنگ ہی نہیں کروں گا صحیح ہے یہ بات سمجھ گئے یہ تو بات کی بیعت ہے اس لئے بہت سارے پہ کئی مسئلے جو سیکھنے پڑتے ہیں کہ شریعہ کے مطابق کیا ہوکے ہے کیا ہوکے نہیں ہے پیچر ٹریڈنگ نہیں کر سکتے دیر ٹریڈنگ نہیں کر سکتے راج شیئر میں ڈیل نہیں کر سکتے اس لئے بہت سارے مسئلے ہیں پہلال ہماری ٹاپک کی دسکشن یہ نہیں ہے کہ شریعہ کمپنائنس میں کیسے ڈیل کرنا نہیں کرنا پہلال ہماری ٹاپک کی دسکشن یہ ہے سٹاک میں انویس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک اب پوائنٹ یہ ہے جیسے آپ کا ایک بینک میں اکاونٹ بنتا ہے اسی طرح آپ کو کسی نہ کسی بروکی جاؤز میں اکاونٹ بنانا پڑے گا ٹھیک ہے اس کی میرے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا بروکی جاؤز کلیک کرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا فیکٹر دیکھنے پڑتے ہیں تو جیسے آپ بروکی جاؤز میں اکاونٹ بنائیں گے نا تو جیسے یہ سوفٹ پر ایک ٹویٹ ریٹ کا آپ کو دیکھ رہا ہے جی آپ کو ایک سوفٹ پر میں لاغنگ کریں گے وہاں پر آپ میں بائنگ اور سیلنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی شاید مجھے لاغنگ نہ کرنے دیں میں دیکھتا ہوں آگر لاغنگ کرنے کیونکہ ٹائمنگ پر لاغنگ کرتا ہے اب میرے ملٹیپل جگہ اکاونٹ ہے تو میں اکاونٹ اکاونٹ اوپنگ کر کے دیکھ لیتا ہوں کیونکہ آج آج آف دے ہے نا تو ستا 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 دلکل کیونکہ مارکٹ بند ہونے کے ایک گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے بہت تکنیکٹ ہوتا اس کے بعد بھی نہیں شکر تکہ ہے سمری یہ ہے آپ نے بائنگ سیلنگ سب یہاں سے کرنی ہوتی ہے آرڈر لگائیں آرڈر سیل کریں سب کچھ یہاں سے کرنا پہتا ہے سلیر ہوگی لاغنگ جی اب پوائنٹ کیا ہے اب ایک آدمی پچاس ہزار روپے ساٹھ ہزار سوال جی ہوتا ہے وہ سٹوک میں انویسٹ کرے گا ٹھیک ہے پوڑا دن دے سکتا ہے کیا وہ کمپنیز کی ریپورٹ بننا فائننس دیکھنا یہ سارا کچھ کرنا آسان ہے نہیں کیا کرے پھر وہ اگر وہ پچاس ہزار روپے سٹوک میں لگا دیتا اس کے پچاس کے پچاس ہزار ڈوب جاتے تو کیا سلیشن اب سمری یہ ہمیں بروکری جاؤس کی بات کر رہا تھا کسی بروکری جاؤس میں اکاؤنٹ کھولے گا اب بروکری جاؤس میں ڈیفرنٹ بروکر ہوتے ہوں پچاس ساٹھ بروکر ہر بروکر کے کلائنٹ ہوتے ہیں اب وہ کریں آپ کسی بروکر کو الوٹ کر دیں گے بروکر کے ریفلنس جائے ہوئے ہے وہ رد سے بڑا لوگ کام کرتے ہیں ہر کسی کے کسی کسی طرح پہ بروکی جاؤس میں سب کے اپنے کلائنٹ سے done 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 کلائنٹ میں ہوتا ہے اگر آپ نے 100 روپے کی ٹیڈنگ کی 100 روپیس کی تو پندرہ پیسے کا کمیشن جنرلیٹ ہوتا ہے صحیح ہے مطلب 1 پرسن بھی 0.015 پرسن آپ نے 100 پی کا شیر خریدا تو آپ کو کس پڑے گی 100 پوائنٹ 1 پائی پیسا 1 پائی پیسا کمیشن چل جی کس کو جائے گا بروکر کو بروکیج ہاؤس کو بروکیج ہاؤس بروکیج ہاؤس نے نا پھر اپنے لوگوں کو کمیشن پہ رکھا سمجھ گئے موڈل مطلب اگر کسی بروکر کے کلائنٹ سے ایک لاکھ پہ کمیشن جنیٹ کیا تو پچاس ہزار بروکیج خود رکھ لے گا پچاس ہزار ایجنٹ کو دے دے گا جی آرہ فیفٹی فیفٹی ہے تو کوئی سیشتی فورٹی پہ کام کر رہے سب کا اپنا موڈل ہے کچھ کی فورٹی سازن بیسک سیلری ہے باقی ٹوئنٹی پائی پرسن کمیشن آپ کو پاتا گوئی جو کس طرح کیا ہوگی کس حوالے سے فیفٹی فیفٹی ہونا چاہیے نہیں وہ تو کمیشن فکس ہوگی اب میں بروکر کا کلائنٹ تو بروکر میں اس کیا کرے گا اس کی خواہش کیا ہوگی کس 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 نہیں کس کس آگیا میرا دس لاکھ بجٹ ہے اب اس کی خواہش کیا ہے اس کی خواہش ہوگی کس میں ٹرانزیکشن کروں مانے میں نے صبح دس لاکھ کا مال خریدا پھر دس لاکھ چالیس لاکھ کی ٹرانزیکشن کر دی چالیس لاکھ کی ٹرانزیکشن ہوگی یہ بات سمجھ میں آرہی ہے تو ایک لاکھ دس لاکھ میں اس کی پندرہ سو کمیشن تھی تو چالیس لاکھ بن گئی بلکل صحیح ہے اس نے روز کام اس سے چھے ازار پر کمال لیا اب میں کیا کرتا ہوں میں لانگ ٹرم یہی ٹرانزیکشن زیادہ ہوں ہاں تو 99.99% بروکر کا کام کیا ہوتا ہے وہ اپنے کلائنٹ کو کال کرتے یہ خریدو یہ بیچو یہ خریدو یہ بیچو صحیح ہے بہت سارے میجورٹی بروکرز کو کنسرن ہی نہیں کلائنٹ پیسہ کمائی سمجھ رہے ہیں صحیح کنسرن کیا ہے ٹرانزیکشن کروانا تھا اب مثال تو بڑی فضول فضول ٹرانزیکشن کروا دیتے ہے تاکہ کمیشن جنریڈ ہوتا رہے ہیں اچھا جد بندے کا پیسہ اس نے پروفٹ کمانا ہے وہ تو سکتا پانچ دن ہولد کرے چھ دن ہولد کرے اس کے بعد دس لاکھوں میں پڑھا ہو سکتا بیس دن تا کوئی پچیزن کرے ہی نا اس کو لگے کہ بھائی محول ٹھیک نہیں ابھی نہیں پچیز کرنا چاہیے ابھی پیسہ سنبھال کر رہی چاہیے اپنے پاس بات میں use کریں تو بروکر کنٹینو آپ کو فون کرتا رہگا کہ بھائی یہ خرید نہیں یہ بیچ یہ یہ پوری گیم سمجھ میں آگئی یہ تا کوئی سوال ہے نہیں سوال یہ اٹھا کہ آپ ایک لاکھ اپی سٹاک میں انویس کر دیا اب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو کروم دکھاتا ہوں دیکھیں میرا کروم دیکھیں یہ سارے ٹیب سٹاک کے کھلے ہوئے سمجھ رہے ہیں جی میں نے ڈیفرن ڈیفرن کمپنیز کو ڈیفرن جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو سمجھ سارے کمپنیز کیا جاتی ہے کہ کیا کنسر بتاتا میں کیا بتاتا میں یہ سار یہ آپ سار پڑھ رہے ہیں ایک سنگ ہولڈ کریں جی مجھے مجھے چار پانچ گھنٹے سے مجھے مانڈے کا پلین بنا رہا ہوں مجھے کیا کرنا ہے کیا بائنگ کرنی کیا سیلنگ کرنی تو ڈیفرنٹ آرٹیکل پڑھ رہا ہوں ڈیفرنٹ کمپنیز کی ریپورٹ پڑھ رہا ہوں یہاں پہ ٹیک نیلنیز دیکھ رہا ہوں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں چار گھنٹے دینے پڑھیں گے مجھے ایک دن کے اوپر پوری رات working کرنی پر اگلے دن صبح کیا لینا کیا دینا تمام یہ بات سمجھ مارکنگ جی جس کے پچاس ساٹھ ہزار روپے ہے جو کہتے میں اتنا ٹائم نہیں کہ میں روز کے پانچ شے گھنٹے کا پاؤں ٹھیک ہے جی اچھا کیونکہ ہمارے کیا ریٹرن اچھا مانا جاتا ہے سال کا بیس پر سال اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ آپ سال میں آپ سال 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 میں کام کر مہینے کا دو پر سال 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 مہینے میں دو پسن ہو گیا سال کا چوبیس پسن ہو گیا یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی نہیں ہو رہی سب سوال یہ ہوتا ہے سال کا چوبیس پسن ہو گیا اب ایک بندے نے لا پر ان ویڈیو مہینے کا دو پسن کتنا ہو گیا دو ہزار دو ہزار رو دو دو ہزار چلا ہے وہ سا تو لوس ہو جائے بلکل تو کوئی سنس بنتی ہے دو ہزار روپے کے لیے پورے پانچ گھنٹے کھپانا نہیں تو پھر کیا کرے میں اس کی سب کی آنسر دے دوں گا لیکن میں چاہتے ہیں پہلے آپ اپنا دماغ یوز کریں بس سمان سر میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں ویڈیو سے پہلے الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پہلے اس سے لیکن میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب میں دیکھیں میں تو جوب بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد گھر پہ آتا ہوں تو میرے بچے بھی ہیں انہوں کو بھی ٹائم دینا ہے ابھی یہ جو ہے نا میرے پاس ایک پیمنٹ آئی ہے سمجھنے میرے گھر سے مجھے ملی ہے میں ابھی جنرل بات پر کر رہا ہوں میں سمجھتے ہیں آپ کے ٹاپک کے بھی آتا ہوں میں تو بس آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں ہزاروں لوگ سٹاک میں اس پر نہیں آتے یہ ساری وجہات ہیں جس کے لئے لوگ سٹاک میں نہیں آتے میں ابھی آپ کو مسئلہ مسئلہ بتا رہا ہوں اب جیسے آپ اس کی وجہ ہے وہ کہتا ہے میں دو ہزار روپے کے لئے اتنا سرکیوں کا پاؤں بات سمجھتے ہیں دوسرا آدمی یہ کہتا ہے میں پر ضرورت کے پانچ شگنٹے دینے کو ہے ٹھیک ہے ایک کروڑ رپیہ ہے ایک کروڑ کا دو پرسند کے دو لاکھ رپے وہ کہتا ہے دوسرا کے کہ میں جاپ ڈوبڑ رہوں اس سے اچھے میں دو لاکھ روپے سٹاک میں کمال ہوں تو میں تو پانچ شگنٹے دینے کو راضی ہوں راضی ہے سوال یہ ہے کہ اگر آپ پانچ شگنٹے دینے کو راضی ہیں تو بات دو لاکھ روپے کی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ کا سکلز بھی ہے ایک آدمی پانچ شگنٹے بھی دے دے تو کوئی سائدہ نہیں ہے صحیح ہے مطلب ایک آدمی جس کو سٹوک کی نولیج نہیں فائننس کی نولیج نہیں انویسمنٹ کی نولیج نہیں کیا اس کے بارہ گھنٹے دینے کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے تو جس کے پاس پچاس لاکھ روپی ہے جس کے پاس ایک پرو روپی ہے وہ کہتا ہے میں دو لاکھ کے لیے بھی کیوں کروں اب مسئلہ سکتے ہیں یہاں اب وہ لوگ کیا کریں اب سمجھ ہی ہے وہ لوگ چلتے ہیں بروکر پہ کہ ہم ہمارے پاس تائم ہیں یہ سارا کام بروکر کریں بروکر جو کہے گا ہم بائی کر لیں گے یہ ہی کریں گے نا جی جی ملکل نائنٹی پائی پسند کام کس پہ چل رہی ہے بروکر پہ اور بروکر تماشا مچائیں گے جو میں نے آپ پر شروع میں بتایا جی تو پھر کیا کریں سالوشن کیا سر میں یہی بہت مصدر خود اگر تائم تو ہے نہیں ایک بندے کے پاس تائم نہیں تائم نہیں نولیج بھی نہیں ہے آپ بولیں تائم بہت نولیج بھی نہیں ہیں ہاں اب جیسے مانے آپ کی وائپ ہے آپ کی وائپ مانے شریف ادا کرتی ہے وہ کہتی ہے میں نے جاپ نہیں کرنے مجھے گھر سے کام کرنا ہے چھے گھنٹے لیپ اپنے کر سکتی ہے نا وہ انویسمنٹ کر سکتی ہے لیکن اس کے پاس نولیس ہی نہیں ہے وہ بارہ گھنٹے دے تب ہی نہیں ہے صحیح ہے تو پھر solution کیا ہے پیدا سیکھیں اتنا آسان ہے ہر کوئی اس کام پہ نہ لگ جائیں ہے تو اچھا چاہیے لیکن سال ڈھو ڈھائی سال لگانے کے بعد بھی کنفرم سوری نہ ہوگا آپ کہیں شورٹ شورٹ طریقے پہ آتا ہوں تو لوگ کہتے کیا آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھوڑی کٹ رہی ہے بیچ میں چلیں آپ کے کیس پہ آتا ہوں اب میں آپ کے کیس پہ آتا ہوں آپ کہتے کہ بھئی مفت اسنے پیسے ہے تو بتائیں میں کیا کروں تو میں اگر آپ کا بھلا کرنا چاہوں گا تو میں سب سے زیادہ بھلا کیا کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ اچھی جگہ پہ پیسہ انویسٹ کروانے کے آئی ڈیا دے سکتے ہیں نہیں اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے نا کہ صبح شام دھنا نہیں ہوگا اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں جب میں ملٹیپل اکاؤنٹ چلا رہا ہوں اس میں سے کوئی ایک دکھا رہا ہے تو اب میرا ایک فیملی کا اکاؤنٹ ہے فیملی میمبر کا اس کی اماؤنٹ ہے کم بیس لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے چاہی ہے میں اس کا اکاؤنٹ دکھاتا ہوں آپ کو اب مارکٹنا جولائی میں بڑی اچھی تھی اب یہ دیکھنا ہے ٹیورگری مند کے سٹارٹ میں اس نے بیس لاکھ روپے مجھے دیئے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تقریباً اس کے تین لاکھ ونہتیس سیدہ نو سو نینانویل پہ بھی نو سو نوویل پہ کیش پڑا ہوا میرے پاس مطلب میں نے ابھی تقریباً ستینا لاکھ پہ انویسٹ کی ہوں گے رائٹ صحیح ہے ابھی اس کی کرنٹ ایکوٹی ہے پچیس لاکھ روپے کی مطلب ہی مہینہ پورا نہیں ہوا ماشاءاللہ تقریباً وہ ٹونٹی پائی پائی پوائنٹ نائن زیلو پرسند کمات چکا ایک مہینے کے اندر صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا ہم تو پچیس پسند سال کا سوچ رہے تھے نا جی یہ پچیس پسند مہینے میں ہو گیا مہینہ بھی نہیں ہوا لیکن اس میں میرا کمال کم ہے بلکہ ہے ہی نہیں مارکٹ بہت اچھی رہے اس مہینے سمجھ رہے ہیں جی ہے پچھلے مہینے میں مارکٹ کو چھ ہزار سات ہزار پوائنٹ اپ ہوئی ہے اب یہ دیکھیں میں نے آپ پہ ملٹیپل شیٹیں بنای ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ٹیٹنگ ہسٹری یہ سارے پلٹر لگے ہوئے ہیں اچھا میں آپ کو دکھا دوں یہ پورٹ کھولی ہوئے پورا میرے پاس یہ اس کا اے جی پی لیا ہوئا ہے ایفرٹ لیا ہوئے ہیں انگرو لیا ہوئا ہے امی بیل میزان بینک لیا ہوئے ٹھیک ہے اب یہ پہ دیکھتا ہوگا میزان بینک کا شیئر مینلز کا صحیح دہ ہوئے دس ادا چاہت سو میزان بینک کے شیئر میرے پاس اس کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایفریج ہے نائنٹی تھری کی فائن ٹھیک ہے صحیح ہے اس میں بہت ڈیٹیل میں کام کیا سارے ٹیکس ڈالے ہیں کمیشن ڈالی ہیں فیلٹر لگائے ہیں جو پروفٹ میں ہیں وہ گرین میں جو تھوڑا لاؤس میں ہیں وہ ریڈ میں پورے پورے ڈیشپورٹ بنا ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے پورے پورے ڈیشپورٹ بنا دیا ہے اب یہاں پر کسی بھی کمپنی کا جیسے میں اوج ڈیسی لگ دوں یہاں پہ میزان بینک پہ آ جاتا ہوں اس کا پورا ڈیٹیل آ جائے گی اب یہ دیکھیں میزان یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کے بعد دس ازار یونٹ ہے یہ آپ کی ایوریج ہے اتنا پہ کمیشن دیا ہے ٹھیک ہے اور ایٹ لیک سیسٹی ٹو تھاؤزن آپ نے نائن لیک سیمٹی ایٹ تھاؤزن کی اس میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے اچھا میں نے پوریسٹی بنائی تھی کہ بینک میں فورٹی پسنٹ زیادہ انویسٹ نہیں کروں گا تو میرا بجٹ ایٹ سیسٹی ٹو کا تھا لیکن میں نے زیادہ کر دیا نائن سیمٹی ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ دکھا رہا ہے کہ ٹھائٹی پائی پسنٹ آپ پروفٹ میں ہو یہ پورا کا پورا اچھا یہ دکھائے گا کہ میکسیمم جو شیئر میں نے خرید ہے نا میزان کا وہ ایک سو دس سو پر میں خرید ہے تیزا دن پہلے اور جو منیوم خریدہ ہے وہ ایٹی سی کا خریدہ ہے ہٹی نائن ڈیس پہلے جو میں سیل کیا وہ سیل کیا تین دن پہلے یہ ساتھ میرے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میرے پورٹ پولیوں کا دکھا رہا ہے یہ ایک ڈسنڈنگ آٹر میں پروفٹ دکھا رہا ہے کہ میزان برینک سے مجھے تین لاکھ انیس سزا کا پروفٹ ہو رہا ہے پو جی ڈی سیل پورٹی نائن تھاؤزنڈ کا پی پیل تیتنے کا ای پیل تیتنے کا ایفرٹ میں تین سو کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہ ڈسنڈنگ آٹر ہے نا اینگروں میں ڈی سو چورانوے پیگر نقصان ہو رہا ہے تو یہ سارے ڈیشپورٹ میں نے بنائے ہوئے ہیں اب سمڑی یہ ہے اب کل مجھے کیا خریدنا ہے کیا بیچنا ہے یہ میں نے بائنگ پلان سیلنگ پلان کرنٹ مارکٹ پلان سب بنایا ہوئے ہیں یہ دو دن مجھے اپنے لگے بنانے کرنے میں اب بجھے ساتھ اس کا بجھے سب بیس لاکھ روپے ہے اچھا میرے پاس ایک آدھوی کا تقریباً سوا دو کرو بھی پڑا ہوئے ہیں صحیح ہے تو اس کی بھی مجھے انویسمنٹ کرنی ہوگی اس کی بھی پلان بنانے پڑیں گے اس کے لئے بھی سب کرنا پڑے گا جی اب ایشو سارا یہ ہے یہ سارے خاندان کے لوگ ہیں فیملی میمبرز ہیں ان کو ٹرسٹ ہے میرے اوپر تو ان کا سارا پیسہ میرے حوالے ہیں تو جو میں ان کا سفید کالا کروں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ڈن؟ صحیح ہے میرا سیونٹی پائی پرسن کا موڈل ہوتا ہے میرا موڈل یہ ہوتا ہے مثال کہ میں آپ کو مہینے کے اگر دس لاکھ کما کے دوں گا تو ساڑھے سات لاکھ اپر آپ کے ہوگئے ڈائی لاکھ میں میرے ہوگئے ٹھیک ہے تو یہ میری لیکن یہ سے فیملی میمبر میں چل ساتا ہے جن کے اوپر آپ کو بہت دارا ٹرسٹ ہے کسی اندون آدمی کو پیسے نہیں حوالے کر سکتے وہ لے کہ باگ جائے کچھ بھی کرے کون پوچھنے والا ہے سن؟ سن سر میں کچھ بولوں سر ایک چیز میں اٹھ کر رہتا ہوں اب ہوتا ہے کہ ٹونٹی پائی پرسن اماؤنٹ بہت بڑی اماؤنٹ ہے بات سمجھ رہے ہیں ایک شیٹ پہ بڑی اماؤنٹ ہے تو جو عام آدمی ہے نا اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا بروکر ڈونڈے کسی سے ریکمینڈیشن کی بیس کے اوپر بات سمجھ رہے ہیں جی مثال کے تو آپ پہ مانے کہ یہاں پہ شیٹ بناتا ہوں آپ کے پاس ہے پچاس لاکھ اپے اچھا ہزار اچھا ہزار ٹھیک ہے اب اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 0.015 سے 0.015 ہوگا ساٹھے ساتھ ہزار بنے گا ساٹھ ہزار بن گئے اب یہ بروکر کے کمیشن ہے اگر وہ مہینے میں پچاس لاکھ کی بھی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس کی کمیشن کتی بنی ہے سات ہزار پانچ سو کچھ بھی نہیں ہے اگر اس نے آپ کو بیس فیسٹ کے حساب سے اگر اس نے آپ کو بیس فیسٹ کما کے دی ہو تو دس لاکھ پہ بن جاتا جی ہے تو دس لاکھ سے آپ کا پورٹ سولے ساٹھ لاکھ پہ بن جاتا نا چاہیے ہیں اس نے آپ سے پیسے کتنے لیے ساڑھے سات اداف اچھا میرے فیمزی میمبر نے مجھے دیئے تھے میں نے دس لاکھ کما کے دیئے میں نے اس سے کتنے پیسے لیے ڈائی لاکھ کتنا فرق ہے ہاں ساڑھے سات اداف کہاں ڈائی لاکھ زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے بلکہ زمین اور سات آسمانوں کا فرق ہو گیا یہ بس سمجھ میں آگئی بلکل اچھا یہ ہے اچھا دوسری بات یہ جب بروکر کے اس کا پیسہ وہ سیو ہے کیونکہ اس کے اپنے اکاؤنٹ سے بنا ہوا ہے اس نے خود ٹرانزیکشنگ کرنی ہے سب کچھ وہ خود کر رہا ہے لاکھ سمجھ میں آگئی جی جی تو میں آپ کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہوں کہ آپ جتنا بھی میرا ایکسپیرینس ہے جتنے بھی بروکریج ہاؤس کے ساتھ پر نے کام کیا ہے جتنے بھی بروکروں کے ساتھ کام کیا ہے اس میں سے جت بروکر پر مجھے ٹرسٹ ہے کہ یہ دو نمبر آدوی نہیں ہے یہ پروفل جنریٹ کر کے دلوا دے گا یہ لانٹ اب جیسے ماں نے ایک بروکر ہے جس کو پتہ ہے کہ میں اس کو پاس پچاس کروڑ اسی کروڑ ایک ارب پر کلائنٹ لات رکھتا ہوں تو اگر وہ ایک ارب پر کھیلے گا تو وہ دس ورنہ لاکھ تو کمیشن بنائے گا بلکل صحیح ہے تو اگر کسی اکاؤنٹ والے کا اس نے مجھے لاؤس کروا کے دیا تو میں اس کے بعد اتنے بڑے بڑے کلائنٹ ٹاکے دوں گا نہیں تو بہت کم بروکر ہوتے ہیں جن کا ویجن اتنا بڑا ہوتا ہے جن کو ہوتا ہے کہ ہم صحیح سے ٹرانزیکشنز کروائیں تاکہ ہمارے پاس مزید کلائنٹ کے بندہ لے کیا ہے سمجھ رہے ہیں صحیح ہے تو میں بس اس میں آپ کی یہ ہلپ کر سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی بروکی جھوز ریکمینٹ کر دوں آپ کو کوئی بروکر ریکمینٹ کر دوں اور اس کو کہوں کہ بھائی اس بندے کو کچھ نہیں پاتا سٹاک کا تم نے ہی سائی ٹرانزیکشنز کرنا ہے تم نے ہی بائی سائل کرنا ہے تم نے بس مہینے کےڑ میں پروفیٹ جنریٹ کر کے دینا ہے سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کوئی گرانٹی نہیں ہوتی کہ پروفیٹ ہو گئی ہوگا ظاہر بات ہے بزنس میں پروفیٹ لوگ دونوں پوتی بھول ہے لیکن سمڑی ہی ہے وہ اس طرح آپ کا کام کریں جیسے اپنے لئے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میرا دو سو پرسنٹ بھڑ ہو سا ہے آپ کے اوپر پھر بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سٹاک میں وائٹ کا پیسہ کام آتا ہے بات سمجھ رہے ہیں وائٹ کا پیسہ مطلب وائٹ کا پیسہ یہ ہے کہ جس پیسے میں آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے جو پیسہ آپ کے بیک میں پڑا ہوئے ہیں آپ سے وہ پیسہ سٹاک میں انویسٹ کر سکتے ہیں لوجک سمجھ رہے ہیں میں وہی والا دوں ہوں دن ہو گیا لیکن اکاؤنٹ آپ کا ہوگا آپ نے اپنے نام سے اکاؤنٹ بنانا ہے آپ کے نام سے چیک جائے گا آپ کی ٹرانزیکشنز کر سکیں گے لوجک سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے جا میں آپ کو یہ کام کر سکتا ہوں کہ جو کام آپ مجھ سے پیمنٹ دیکھ کروانا چاہ رہے وہ میں فری میں کر دوں فری میں کرنے کا مطلب یہ ہے کنٹینو آپ سے ڈسکشن کرتا رہوں وہ بتاؤں کہ میں یہ خرید رہا ہوں میں یہ بیچ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں ہم نے تو اس بروکر کے حوالے کر دینا ہے لوجک سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ میں نے اسی کے اوپر رلائے کرنا ہے ہاں وہ شام کو آپ کو سکین شوٹ بیچ جیک کرے گا بھائی صاحب میں نے یہ بائن کے یہ سلنگ کیا ٹھیک ہے میرا پیسہ اس نے کہاں لگایا وہ سب اس سے ڈسکس کریں ہاں لیکن اس میں ہوتا کیا وہ پہلے آپ کو فون کرے گا اپنے پیٹسیر کے نمبر ایسس کی وجہ کیا ہوتا ہے وہ ریکارڈڈ کال ہوتی ہے کل کو لوگ کیس کریں جیسے اس نے آپ کو کال کی ہو کہے گا سر میں آپ کو او جی ڈی سی خریدو نوی روپے میں آپ دن کر رہے ہیں تو آپ بولیں گے اوکے تو وہی کال ریکارڈ ہوگی اس کی وجہ ہے کل کو اس نے بائن سیلنگ کر دی ہو آپ کہے بے تجھے کس نے کاتا خریدو سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کال پک نہیں کر سکتے اس چیز میں ڈیل نکل جاتے گا بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسے کہہ دیجئے گا بھائی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے تم سے پیس کالا جو بھی کرو جو بھی ٹرانزیکشن کرو شام کو مجھے اوک کر دیجئے گا کیا کر دیجئے گا ریپورٹ کر دے ہاں لیکن اس کی بھی ضرورت اس میں نہیں پڑے گی یہ دیکھیں میری جی میل بھی بھی کھلا ہوگا ہے دکھ رہا ہے آپ کو جی جی یہ ہر شام میں ایمیل آتی ہی ہمیں صحیح کہ آپ کی یہ یہ ٹرانزیکشن ہیں یہ دیکھیں مجھے دکھا رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ یہ نا میری کس طریقی یہ ابھی آخر دن مارکٹ اوپن ہوئی تھی یہ کس طریق ہے یہ تین دن پہلے ابھی تین دن دن چھٹیاں چل رہی ہیں نا تو بتا رہا ہے کہہ رہا ہے آپ نے یہ یہ پچیز کیا ہے یہ یہ سیل کیا ہے یہ سمری دکھا رہا ہے مجھے پورا پورٹسکولیو دکھا رہا ہے یہ دیکھیں دکھا رہا ہے کہتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں سی ٹونٹی نائن پیسہ ہے اور یہ آپ کی نیٹ ورٹ ہے یہ جو اس کے سمجھ رہے ہیں لوجک تو سارے ایمیلز پر جاتی ہیں اب یہ دیکھیں اب جیسے اس کی نیٹ ورٹ پچیس لاف روپے ہے ڈن تو میں بہت ڈیفرنٹ اکاؤنٹ ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایمیلز آتی ہے ہر بروکیج آس کے الگ لگ آتی ہے اب جیسے اب اس کی یہ دوسرا اکاؤنٹ ہے اس کی لیمٹ اکاؤنٹ اس کا تقریباً ڈیٹ کرو رہا ہے ون کروڑ فورٹی ایٹ لیک ٹونٹی پائپ تھوزن ٹھیک ہے کہ کسی رہا ہے وہ ڈائی کروڑ والا ہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اکاؤنٹ ہندیل کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا ہندرڈ پسند بھی پیسہ ڈھوپ جا تو ان کی پیس پہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ان کی صحب سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا بلکل صحیح ہے وہ لوگ ساتھ سال ہولڈ کر سکتے ہیں تو سٹاک میں آپ وہ پیسہ لگائیں جس میں مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر مانے آپ نے پچاس لاکھ کی پیمنٹ کرنی ہے چھ مہینے بعد اب آپ کہتے ہیں مجھے پیمنٹ تو چھ مہینے کے بعد کرنی ہے تو چھ مہینے تک تو پیسہ فرق پڑھا ہے کیوں نہ میں اس کو سٹاک میں انویس کر دیا آپ نے اس کو سٹاک میں انویس کر دیا ٹھیک ہے چھ مہینے بعد وہ پینتالیس لاکھ روپے اب آپ نے پیمنٹ تو چند نہیں ہے آپ کہیں گے بیچو پر مجھے پیسہ تو چاہیئے بات سمجھ رہے ہیں جی تو آپ کو پانچ لاکھ روپے لاؤس بک کر کے بیچنا پڑے گا جی لیکن جس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہے گا میں میں ویٹ کر لیتا ہوں جب ریکاور ہوگا تب بیچ دوں گا ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ رکھ کے بھول جاتے ہیں ہاں تو وہ دیکھیں جس کے پاس ایکسٹرا پڑا ہوئے نا جو ہولٹ کر سکتا ہے وہ کرے جس کو ضرورت پڑے کہ وہ نہ کرے سر مثال کے طور پر اگر جیسے میں نے ففٹی لیکس کے آپ سے بات کی ہوئی تھی تو میں اگر اس میں سے ففٹی پرسنٹ مطلب اگر پچیس لاکھ روپے اس میں انویسٹ کر دیتا ہوں اسٹارٹنگ میں ہی نا اور اسی بندے کے تھرو کرتا ہوں جس بندے کا آپ مجھے بتاتے ہیں وہ ساری فٹی کرنسی کی پھر مجھے کوئی یہ سوچ نہیں ہوگی کہ مجھے پیسہ چاہیے مہینہ دو مہینہ دیکھیں مہینہ دو مہینہ دیکھیں ریٹرن اچھی آ رہے ہیں پانچ پانچ داکھوں پر انویسٹ بڑھاتے رہے ہیں ہاں پھر یہ ہوگا نا کہ اگر آتے رہے ہیں ریٹرن تو اس کو پھر بڑھا دیں گے ملٹیپل جگہ اکاؤنٹ کی اوپن کے ہوئے ملٹیپل بروکی جاؤس کے تار کام کر رہے ہیں بلکل بلکل ایسی ہے سب کی الگ انفرمیشن سب کی الگ رپورٹ جتنی زیادہ مارکٹ کی نالج اتنا اچھا ہے اب ایک سوال یہ ہے جیسے ابھی آپ نے مجھے بتایا نا کہ وہ آپ کو کال کرے گا کہ یار میں یہ بائے کر رہا ہوں آپ کو اکے کر رہے ہیں پھر وہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اکے کرواؤں اس کو یا نہیں کروں گا یا میں اس کو بول دوں کہ بھائی چلے آپ کو کرو آپ کی اپنی نالجھ تو ہے نہیں نہ آپ مارکٹ دیکھیں گے آپ نے ہاتھ کی اکے ہی کہنا ہے وہ کال تو اس طرح تاکہ ریکارڈ ہو جائے اس کے بعد پروف بس ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ ہی جائر کی بات ہے جب بندہ دے رہے تو وہ تو پھر 200% والے ہی ہوگا انشاءاللہ دیکھیں دیکھیں لاؤسز ہو سکتے ہیں لاؤسز کے کو کوئی گارنٹی نہیں ہے چانسز تو وہ ہی ہے نا اسی اسی کو پھر حلال گیتا ہے ناظر ہندر پسند لاؤسز اور پروفیٹ ہیں لیکن پوائنٹ سادہ گھنک کر یہ آجاتا ہے کہ جتنے بروکوز کو میں نے دیکھا ہو اس پر مجھے سب سے بہتر لگتا ہے ٹھیک ہوں گے سر کوئی مسئلہ نہیں ہے مہینے ہفتے بعد آپ کو نہیں سمجھ بھی آتا تو اچھا بہت ساری ایس بھی بنی ہوئی ہے ایس کا مطلب کیا ہے جیسے آپ اسے ملنے کے وقت پر ایک ہے ایس پر ایک ہے تو میں نے دیفرنٹ پورٹ پولیو بنایا ہوتے ہیں اب میں آپ کو اس سمجھا رہا ہوں کہ مثال کے تو آپ ایک آدمی جیسے ایک آدمی کا نام ہے منیر آپ کا نام منیر آپ ایک بروکر ہے ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں آپ میرے پاس اکاؤنٹ اوپن کریں اور میں آپ کو ٹیڈنگ کرواتا ہوں ظاہر بات ہے میں آپ پر ٹرسٹ نہیں کروں گا تو میں کیا کروں گا میں ایک اپنا پورٹ پولیو بنا لوں گا منیر کے نام سے ٹھیک ہے آپ ایک فیک اکاؤنٹ اور میں ایزیوم کروں گا میرے پاس پچاس لاکھ روپیہ ہے اب آپ کو بھی پچیز کروا رہے ہیں نا میں اس کو پچیز کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں ٹھیک اکاؤنٹ کے اندر صحیح ہے اور آپ مجھے جب بھی سیل کرنے کو بولتے ہیں تو میں سیل کر رہا ہوں ایک مہین کے بعد میں دیکھوں گا وہ پچاس لاکھ اتنا ہو گیا اگر وہ سفٹی تری لاکھ ہو گیا ایک فیک اکاؤنٹ بنا کے آپ کو ٹرائے کروں گا میں ڈریکٹ اپنا پیسہ پہلے نہیں لگاؤں گا یہ بات سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو میرے پاس موبائل کی ایپ میں بہت سارے پورٹ فولیو بنے ہوئے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں کے نام سے جو جو مجھے کہتے ہیں نا میں ان کے پورٹ فولیو میں فیک ٹرانزیکشنز کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ٹھیک ٹرانزیکشنز اب مطلب اب تو پتہ نا اب تو پوچھتی ہے کتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کتنا انویس کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میں ان کے ان میں میں ایویلویٹ کرتا ہوں کہ کون بروکر اچھا ہے کون اچھا نہیں ہے کس نے صحیح دیا کس نے صحیح نہیں دیا پھر ٹرانزیکشنز ایکنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ اوکی اس کو پیسہ دینا چاہیے اوکی 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 یہ لوجک ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ان کے لیے جن کے پیسہ کم ہے اچھا اب مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ جو اچھے بروکوز ہوتے ہیں یہ پھر کروڑوں سے کم پہ بات مانتے نہیں ہے اس کی وجہ کیا ان کو لاغنگ کرنا ہے سائننگ کرنا ہے سائننٹ کرنا ہے ٹرانزیکشن کرنا ہے اب ایک ورزہ چندی کا آپ نے سنا ہوگا نا اب وہ کہتے ہیں بھئی یہ پانچ لاکھ والے اکاؤنٹ چھے لاکھ والے اکاؤنٹ چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ ہم کیوں ہنڈل کرے کی کمیشن کتنی جنرلٹ ہو جائے گی تو ہمیں کہہ جو سرک پانے کی لوجک سمجھ رہے ہیں تو پھر ہمیں ان سے یہی ریکویسٹ کرنی پڑتی کہ بھئی اگر میں نے آپ کو پانچ کروڑ کے کلائنٹ دی ہے تو ایک پانچ دس لاکھ والے بھی اکاؤنٹ آپ دیکھ لو بلکل صحیح ہے سمجھ رہے ہیں آپ کا کیا جا رہا ہے بلکل صحیح ہے ورنہ آپ کے پاس اس کو ایک ہی اکاؤنٹ دیا پانچ لاکھا دس لاکھا تو وہ کہے گا بھائی مجھے کیا ضرورت اتنا سرک پانے کی اس کو پر اس میں پھر چندی چوہ ٹائپ کے بروکر ہوتے ہیں تو صبح شام دن رات آپ پر ٹرانزیکشن کریں گے چھوٹے شیئر کے اندر تاکہ کمیشن جنرلٹ ہوتی رہے ٹھیک ہے نہیں نہیں چاہے ٹھیک ہے بلکل سمجھ آگیا ہوں کوئی آخر سوال پوچھیں بس ویڈیو پاس کر دوں ایک سمجھ گیا ویڈیو کی پاس